بسم اللہ الرحمن الرحیم اولیو الاسلامیات بائی سر مکرم تفسیر تفصیر کو انٹرپریٹیشن آف قرآن آج ہم تفسیر کو انٹرپریٹیشن کریں گے کہ تفسیر قرآن کی کیا ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے انٹرپریٹیشن آف قرآن اب ہم ڈیٹیل سے اس ٹاپک کو اس ویڈیو کے اندر انٹرپریٹیشن کریں گے ایرابک ورد تفسیر ڈرائیف فرام فراسہ which means to explain to open to unveil to discover something hidden ایرابک ورد تفسیر جو ہے وہ فراسہ سے ملا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بیان کرنا explain کرنا to open کھول کے سامنے رکھ دینا to unveil اس کے اوپر سے کورنگ ہٹا دینا تاکہ ہر چیز بلکل واضح اور سمجھ آ جائے or to discover اور جو اس کے اندر چیزیں چھپی میں ہیں اس کو سامنے لا کے بیان کر دینا something hidden جو اس کے اندر موجود ہیں تو تفسیر کا مطلب یہ ہوا کہ جو انٹرپریٹیشن قرآن کی اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو بیان کرنا قرآن کے اندر جو چیزیں وہ سامنے لا کر بتا دینا قرآن کو کھول کے پبلک کے سامنے اس طرح رکھنا تاکہ پڑھنے والے کو آسانی سے سمجھ آ سکے Islamic terminology تفسیر means interpretation of the holy قرآن یہ Islamic terminology ہے تفسیر جس کا مطلب ہوتا ہے interpretation of the holy قرآن یعنی قرآن پاک کا مکمل مفہوم اور مطلب جو کہ میں نے آپ کو پچھلی سلائیڈ میں بتایا ہے تفسیر explains اب تفسیر ہمیں کیا بتاتی ہے یعنی کیوں تفسیر کا ہونا ضروری ہے نمبر ونی difficult words یعنی قرآن پاک کے مشکل الفاظ کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے کہ اس کو کس طرح سمجھنا ہے difficult phrases قرآن پاک میں جو phrases استعمال ہوئے ہیں including grammatical construction of the sentences ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح کی grammar کو کیوں اور کس وجہ سے استعمال کیا ہے نمبر ثری purpose of revelation ہمیں قرآن پاک کے بارے میں یہ بتاتی ہے اس کو نازل کرنے کا مقصد کیا تھا اور اس سے کن لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی منصوب تھی نمبر فور unique features of the holy قرآن قرآن پاک کے اندر جو unique features اس کے بارے میں جس میں events ہیں یعنی کہ معاملات, odds اور جو وعدے کیے گئے ہیں ان سب کے بارے میں ہمیں تفسیر سے بتاتی ہے نمبر فائف commands relating to the obligatory permitted and forbidden things and fundamental beliefs قرآن میں جو احکامات ہیں obligatory یعنی کہ جو چیزیں لازمی کرنی ان کے بارے میں بتاتی ہے permitted جن چیزوں کی ہمیں اجازت ملی ہوئے ان کے بارے میں بتاتی ہے and forbidden اور جن چیزوں سے ہمیں روکا گیا ہے منع کیا گیا ہے ان سب کے بارے میں جو fundamental rules ہیں بنیادی اصول اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کا نام تفسیر ہے اسی کو ہم interpretation of قرآن کہتے ہیں کہ جگر ہم قرآن کی تفسیر کو پڑھیں گے تو یہ پانچ پوائنٹس ہمیں بڑی آسانی سے سمجھا جائیں گے the best تفسیر of any words is already given in the قرآن at other places pointing out the words اللہ تعالیٰ نے کچھ آیات کو مزید آگے ہی قرآن کے اندر ہی تفسیر سے بیان کر دیا ہے تاکہ ہمیں اس کا مکمل مطلب سمجھ آ جائے اور اس کا بیان دوسری صورتوں کے اندر تفسیر کے ساتھ کر دیا یعنی یہ interpretation تفسیر کی قرآن کی قرآن میں ہی دی ہوئی ہے for example مثال کے طور پر in verse number one of surah maitha says lawful unto who for foot all four footed animals with the exceptions named یعنی کہ surah maitha کی آیت نمبر ایک میں ہمیں یہ بتائے گے کہ چوپائے جن کے نام کے علاوہ جتنے بھی نام بیان ہوئے وہ سب تمہارے لئے خوراک میں حلال ہیں but in verse three of the same surah the exceptions mentioned in the earlier verse are given in detail اب اس سے ہی surah maitha میں آیت نمبر تین میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام جانوروں کے نام لے کے مزید تفسیر سے بتا دیا اور واضح کر دیا کہ کون سے چوپائے یعنی چار پیرو والے جانور ہمارے لئے حلال ہیں اور کون سے ہیں جو ہمارے لئے حرام ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آیت نمبر ون کی جو ہے interpretation آیت نمبر تین کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود ہی بیان کر دی ہے تو اس سے قانون یہ نکلا کہ بہت ساری آیات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود ہی interpret کر کے تفصیل کے ساتھ اگلی آیتوں میں بیان کر دیا ہے similarly بالکل اسی طرح دیر are some commands which have been supersedes by subsequent commands سپر سیٹ کا مطلب ہوتا ہے آنے والی دوسری نئی commands کے ذریعے احکامات کے ذریعے اور subsequent کا مطلب ہوتا ہے جو پہلے سے موجود ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو پہلے سے commands موجود تھی ان کی اگلی آیتوں میں اگلی نزول میں ان آیات کے بارے میں مزید تفصیل بتائی ہے کہ بعض افعہ ان کو احکامات کو مزید تفصیل سے اور سخت کیا گیا ہے اور بعض افعہ جن چیزوں کی اجازتی ان سے منع کر دیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں بعض آیتوں کی interpretation آگے آیتوں میں دے دیئے for example مثال کے طور پر the command oh yeah you believe approach not prayer with a mind be forgotten یعنی قرآن پاک کی ایک آیت کا مطلب ہے کہ اے ایمان لانے والو تم نمازوں کی طرف اس حالت میں مجھ جاؤ جب تمہارے دماغ جو ہیں وہ forgotten یعنی before got کا مطلب ہوتا ہے کہ unclear ہیں fogged ہیں اور مدھوش ہیں اب نیچے بیان ہو رہے گئے in supersede by the subsequent command which bends the use of wine completely اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کو جو اوپر بیان ہوئی ہے مزید کھلے لفظوں میں یہ کہہ دیا کہ انسان کے اوپر مسلمان کے اوپر خاص طور پر دارہ اسلام کے اندر شراب کو حرام کر دیا تاکہ شراب کی قیفیت میں وہ نمازوں کو مجھ جائیں listen carefully اگر آپ کو کوئی بھی سوال کرنا اس لیکچر کے بارے میں تو اب واتس اپ نمبر پر رابطہ کریں اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ پیش آرہا ہے کسی بھی ٹاپک کے حوالے سے تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں سوال کریں یا کمنٹ میں لکھ دیں مکمل کلیریفیکیشن کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں اب اس صورت میں یعنی جو قرآن پاک انٹرپیٹر ہے یعنی کہ اس کی تفسیر لکھ رہا ہے اسے یہ لازمی پتہ ہونا چاہیے مکمل قرآن پر عبور ہونا چاہیے کہ قرآن میں بیان ہو رہے ہیں والی شروعات یا آیتوں کو اگلی کن آیتوں کے ذریعے سپرسیٹ کیا گیا ہے یعنی ان کے حکمات کو وسیع کیا گیا ہے یا ان کے حکمات کو رکا گیا ہے تو اس کے لئے انٹرپیٹیشن کرنے والے کے لئے قرآن پاک کی مکمل معلومات ہونا ضروری ہے There are آیات in قرآن Manifest Decisive قرآن پاک میں دو قسم کی آیت ایک ہے Manifest Manifest کا مطلب ہے بالکل واضح بالکل کلیر جس کے بارے میں پوچھنا نہیں پڑتا اور وہ حکمات بڑی آسانی سے سمجھا جاتے ہیں اور دوسرے ہیں Decisive اپنی رائے ہی قائم کی ہے ایسا ہے کمات جو قرآن کے بنیادی حصولوں کے مطابق ہیں ان کے بارے میں قرآن میں آیات بیانیں اور اللہ تعالیٰ میں ان اس کے رد و بدل کے لئے کسی کو بھی اجازت نہیں وہ بالکل ہی Manifest و Decisive یعنی کہ کلیر ہیں واضح ہیں اور اس پر فائنل ججمنٹ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے کچھ اور چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بلکل واضح کی ہیں Unity of Allah یعنی اللہ پر ایمان لانے کا جو مفہوم ہے وہ قرآن پاک میں بلکل واضح clear ہے Prayers نمازوں کے بارے میں Number 4 Prophethood یعنی کہ انبیاء کے بارے میں کہ ہم نے نبیوں پر یقین لانے ان کے ہر بات کو مانوان یعنی مکمل طور پر accept کرنے Number 5 Revealed books امام آسمانی کتابوں پر یقین لانا ہے Six Angels فرشتوں پر یقین لانا ہے Seven Day of Judgment یعنی کہ انصاف والے دن پر یقین لانا ہے حشر والے دن پر یقین لانا ہے Eight Permitted and Forbidden Things یعنی کہ ان چیزوں پر یقین لانا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دیئے یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں انہیں استعمال کرنے سے منع کیا ہے اس طرح کی تمام چیزوں کے اوپر ہم نے یقین لے کر آنا ہے قرآن پاک میں کچھ آیت ایسی ہیں جو کہ واضح نہیں ہیں اور ان کی وضاحت طلب ہے یعنی کہ یہ چاہیے کہ جو قرآن کا علم رکھتا ہے وہ اس کی تفسیر قرآن و حدیث کی روشنی میں رکھتے ہوئے بیان کرے مثال کے طور پر The Personality of Allah اللہ کی پرسنلیٹی کیا ہے یہ سمجھانے کے لیے تفسیر کی ضرورت ہے یعنی کہ Interpretation of قرآن کی ضرورت ہے Life After Death موت زندگی کے بعد موت کے بارے میں بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ کیسی ہوگی کیا ہوگی اور کس طریقے سے ہوگی It can be said that there are two kinds of verses in the Quran namely یعنی کہ قرآن میں دو قسم کی verses ہیں جو number one number two آپ کے سامنے موجود ہیں number one decisive یعنی کہ فیصلہ کن an allegorical اور ایسی جو کہ define کی گئی ہیں examples کے ساتھ number two the latter being those who can have different interpretation اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کے مختلف ادوار میں مختلف اوقات میں مختلف طریقے سے اس کی وضحات کی گئی ہے چاہیے آسان لفظوں میں بنیادی حصول فیصل اور حکم قرآن کی دوسری آیت سے ٹکرانے نہیں چاہیے اور اس کے اصول قرآن کے اصولوں کے مطابق ہونے چاہیے اور وہ چیزوں جو اللہ تعالیٰ نے ڈیسیزف یعنی فول اینڈ فائنل قرآن میں بیان کی ہیں تفسیر کے اندر ان کو ذرا بھی تروڑ مروڑ کر پیش نہیں کرنا چاہیے اور وہ لحظ بلحظ ان اصولوں کو ویسے ہی بیان کر دینا چاہیے جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے The Quran also takes oath of many things For example, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کی قسم کھا کے ہمیں باتیں سمجھانے کی کوشش کی ہیں جس میں olives ہیں, figs ہیں, heavens ہیں, stars, wind and time یہ تمام چیزوں کی قرآن میں مختلف مقامات پر قسمیں کھائی گئی ہیں olive, zaytun, fig, ingeer, heavens, جنت, stars, zتارے, winds, ہوا اور time, وقت ان تمام چیزوں کے بارے میں قرآن پاگ میں ذکر ملتا ہے Explanation of the purpose of these oaths also explained within the scope of تفسیر اب ان چیزوں کو کیوں بیان کیا گیا ہے یہ ہمیں تفسیر میں بتایا جاتا ہے اور تفسیر لکھنے والے کو ان تفسیر کے بارے میں ان چیزوں کی تفسیر کے بارے میں بتانا ہوتا ہے اسی کو ہم interpretation of Quran کے تہم یعنی وہ چیزوں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاگ میں بیان کیا اور مزید تفسیر کی requirement وہ کرتی ہیں تفسیر is either based on تفسیر کن چیزوں پر ہونا چاہیے the tradition of the holy prophet please be upon him یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے وقت سے جو احادیث ہمیں ملتی ہیں اس کی روشنی میں میں تفسیر لکھنی چاہیے کہ اس آیت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مفہم سمجھا اور لوگوں کے کیا بتایا number two opinion of his companions اور اللہ تعالیٰ کے جو چار خلفہ راجدین ہیں یا باقی اصحاب ہیں انہوں نے اس آیت کا کیا مطلب سمجھا اور کس طریقے سے implement کیا اس کی روشنی میں number three successors of the companions اور یعنی کہ companions جو خلفہ راجدین ہیں اس کے بعد جو ان کو فالو کرنے والے تھے انہوں نے اس کو زندگی میں کس طرح سمجھا number four on logical reasoning اور یہ بات کہ یہ بات اکل اور منطقی ہونی چاہیے کہ وہ بات سمجھا یہ وہ تمام چار پوائنٹس ہیں جس کو ذہن میں رکھتے ہوئے تفسیر کو لکھنا چاہے اور تفسیر بتانی چاہیے اور بالکل واضح بات یہ ہے واضح حکم یہ ہے کہ قرآن اور سنت کے مطابق اگر تفسیر کے تمام معاملات ہوں گے بیان ہوں گے تو ہم اس کو accept کریں گے otherwise ہم اس کو accept نہیں کریں گے this is the end of the lecture میں امید کرتا ہوں کہ یہ تفسیر interpretation of قرآن آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا گیا ہوگا kindly subscribe and share the channel اس چینل کو subscribe کریں شیئر کریں kindly commit the video in the commit section اور ویڈیو کو commit کریں commit section کے اندر آپ کو کوئی بھی سوال کرنا ہو تو آپ ضرور مجھ سے کر سکتے ہیں thank you very much for watching this video